بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے بہت امپورٹن ٹاپک کو ایکسٹرا ایمبریانک ممبرین اور ان کے فنکشنز بہت امیزنگ ہے کیونکہ اس میں آپ کچھ نالج گین کریں گے کہ ہر ایک ممبرین میں ایک جو سپیسیفک سٹرکچر بنا ہوتا ہے اس کا فنکشن بھی ہونا چاہیے اور کچھ فنکشن ہے بھی اس کے کیوں موجود ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں بہت امیزنگ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سٹے کریں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سب کو اگر آپ میرے نالج کے ساتھ اگری ہیں اور آپ انجوائی بھی کر رہے ہیں اور آپ کچھ لین بھی کر رہے ہیں تو یہ میرا حق ہے کہ آپ ان کو شیئر کرتے جائیں تاکہ اور بھی اس سے فائدہ لے سکیں کیونکہ میرا انیشل ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو بیسٹ سے بیسٹ نالج پروائیڈ کر کے اوروں تک بھی پہنچا ہو لیکن میرے انیشل یا میرے سٹارٹنگ ہے تو اس لیے آپ کا سپورٹ بہت ضروری ہے سو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرائی ممبریانک ممبرین کیسے ہوتے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے ایمبریو یہ میرے پاس ہے ایمبریو اور اس کو ایکسٹرائی ایمبریانک ممبرین اس و جیسے کہتے ہیں کیونکہ ان کا فنکشن ایمبریو کے ساتھ یعنی ایمبریو کے اضافی یہ موجود ہے ایمبریو یہ پیدا ہوگا جو پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے یہ اضافی ممبرین ہے جوکہ فنکشن ہے لیکن فیٹس کا حصہ نہیں ہے تو اب ہم اس کو کیسے ڈسکس کرتے ہیں لیٹسی یہ میرے پاس ہے ایمبریو ایمبریو کے جو اگر یہ ایمبریو کا ہیڈ ہے اور یہ اس کا جو ہے بیک سائیڈ ہے تو ایمبریو کے سامنے سے دو ایکسٹرا میمبرین نکلے ہوتے ہیں ایک میمبرین کا نام ہوتا ہے یاکس ایک یاکس ایک ادر ارگنزمز کے اندر بڑا ہوتا ہے اور میملز کے اندر میں یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا فنکشن جو ہے اگر آپ اس کا سٹرکچر سوری دیکھتے ہیں تو یاکس ایک دو میمبرین سے بنا ہوتے ہیں جس میں آوٹر یہ ڈاٹیڈ میں نے بنائی ہوا ہے یہ میزو ڈرم ہوتا ہے جو کی گیسٹرولیشن میں میں نے سمجھایا ہوا ہے اور پھر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جو اس کا ایکس انر والا سائیڈ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے انڈو ڈرم سو انڈو ڈرم این میزو ڈرم یہ بناتے ہیں یاکس ایک کو یاکس ایک ایمبریو کے یورینری بلیڈر کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اس کے قریب اٹیج ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن ہوتا ہے ٹیمپریری یورینری بلیڈر کی طرح یکریشنز کو سٹور کرتے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہو گیا اس کا فنکشن ہے ایز ایورینری بلیڈر اور یہ اٹیج ہوتے ہیں کس چیز کے ساتھ یہ اٹیج ہوتے ہیں اور یہ ازافی میمبرین ہے جوکہ میزو ڈرم اور انڈو ڈرم سے بنا ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک فلیوڈ ہوتا ہے اچھا اس کے قریب جو ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا چیز؟ سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلنٹائس ایلنٹائس جو ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ انر سائٹ جو بنا ہوتا ہے میزوڈرم سے بنا ہوتا ہے اور یہ جو دوٹیٹ میں نے بنائی ہوا ہے یہ ایکٹوڈرم سے ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ممبرین جو ہے یہ ایکٹوڈرم اور میزوڈرم سے بنا ہوتا ہے جو میں انڈوڈرم اور میزوڈرم سے بنا ہوتا ہے کیپ ان دا مائنڈ ایلنٹائیس این یاکس ایک جو ہے وہ میزو ڈرم اینڈو ڈرم سے بنا ہوتا ہے اور جو باقی دو ہے وہ ایکٹو ڈرم اور میزو ڈرم سے بنا ہوتا ہے جو میں ابھی ڈیٹیل میں سمجھانے جا رہا ہوں اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے ایلنٹائیس ایلنٹائیس کا کام ہوتا ہے ٹیمپریری ریسپیریٹری سسٹم کا فنکشن کرتا ہے کیونکہ اس پورے میمبرین ہر ایک میمبرین کے اندر جو ہے مختلف قسم کے کیپیلریز آرٹریز گمے ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بس فری میں کوئی جو ہے ایک میمبرین ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نہیں اس کے اندر بہت سارے کیپیلریز جو ہے پہلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لئے کیپیلریز جو پلیسنٹا میں ابھی اس کو ڈسکس کروں گا جس سے گیسز آتی ہیں تو اس کے ترو گیسز ڈیفیوز ہوتی ہیں تو دے باڈی تیمپریری ریسپیریٹری سسٹم کا بھی فنکشن کرتا ہے اور سیکنڈ فنکشن اس کا یہ ہے کہ جو ایمبریو کے ایکسکریشنز ہوتے ہیں وہ الانٹائز کے اندر آ کر جمع ہو سکتے ہیں تو یہ دو کیا فنکشن کیا ہو گیا جو میں نے ابھی بتا دیا آپ لوگوں کو پھر اس میمبرین کو یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں ایک میمبرین جو ایمبریو کے اردگر گھومہ ہوتا ہے اس طرح ایک میمبرین ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امنیون امنیون کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اینر ڈاٹڈ فارم میں میں نے ڈسکس کیا ہے جس کو کہتے ہیں میزو ڈرم اور جو اس کا باہر والا سائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹو ڈرم اور امنیون کا فنکشن جو یہاں پہ میں نے لکا بھی ہوا ہے پروائیڈنگ دا پروٹیکشن فروم دا میکینیکل انجری نمبر فرس فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں میکینیکل انجری سے پروائیڈنگ کرتے ہیں پروٹیکشن کو کیونکہ مدر کے پیٹ کے اندر یہ فیٹس پڑا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے مدر جو ہے وہ سائیڈ بھی لے سکتی ہے یعنی سوتے ہوئے کہیں پہ گر بھی سکتی ہے تو پھر بھی اس کے اندر یہ فیٹس جو ہے مرتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے پاسکل پرینسپل کو پڑا ہے کہ جب بھی کسی بھی فلیوڈ پر آپ پریشر اپلائی کرتے ہیں تو وہ آل ڈائریکشن میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی ایک سپیسیفک پورشن پر نہیں لگتا اگر یہ فلیوڈ نہ ہوتا تو جہاں پر اس کو اگر آپ اس طرف جو ہے وہ پریشر لگا لیتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہیں پر وہ بچے کا سپائنل کارڈ ٹوٹ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا لیکن یہ فلیوڈ جو ہے اس کو آل ڈائریکشن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس فیٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ پریشر اپلائی نہیں ہوتا تو یہ میکنیکل پریشر سے بچانے کے لیے ہمارے پاس امنیوٹک فلیوڈ ہوتا ہے این امنیون ہوتا ہے اس امنیون کے اندر امنیوٹک فلیوڈ بھی موجود ہوتا ہے ہر ایک جس جس میمبرین کی بات کر تو تو ان کے اندر فلیوڈ بھی موجود ہوتا ہے امنیوٹک فلیوڈ جو ہے یہ پاسکل پرینسپل کی طرح جو فیزکس میں میں نے بتایا کہ وہ اس کی وجہ سے یہ میکنیکل پریشر کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کر دیتے ہیں سپورٹ کر دیتے ہیں ترڈ لیر آتا ہے جو کہ پورے ہر ایک مکمل سارے لیئرز کو کور کر دیتے ہیں وان ٹو ان ٹری ان پورے لیئرز کو کور کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خوریان کوریان کا فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چائلڈ برت کے دوران جب توڑا سی لیکوڈ سٹارٹ ہوتے ہیں جس کو ہم امرجنسی کیس کہتے ہیں وہ ایکچول میں کوریان کی لیکوڈ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کوریان کا جو لیکوڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں امرجنسی اب برت کا ٹائم پہنچ گیا ہے اس کو پہنچانا چاہیے جو بھی برت کے لیے جو چیزیں ریکوارڈ ہوتی ہیں اگر آپ کوریان کو دیکھتے ہیں تو یہ میں نے کہا نا کہ سارے ممبرین کو کور کرتے ہیں ریکن یہاں پر جہاں پر مدر کا یوٹریس موجود ہوتا ہے تو اس جگہ پر کوریان کا کیا ہوتا ہے기에 कوریان نے جو ہے وہ یوٹریس کے اینڈو ڈارم یوٹریس کے انڈو ڈارم اینڈومیتریئم ڈائن جسکو میں نے یوٹریس參政 quad ne ڈسکس کیا ہے اینڈومیتریئم لائن ، ، یہ اینڈومیتریئم لائن ایم ڈسیکل میں اس ڈیٹیل کو میں نے ڈسکس کیا ہے انڈومیٹریم لائن کے ساتھ اور کوریان کا جو میمبرین ہے یہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک سٹرکچر بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیسینٹا جس کو میں پلیسینٹیشن میں سمجھا بھی دوں گا کہ پلیسینٹا کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور پلیسینٹیشن کیسا ہوتا ہے لیکن آپ اس وقت صرف اتنا یاد رکھیے کہ کوریان جو ہے اٹیج ہوتا ہے تو دی انڈومیٹریم لائن آف دی یوٹریس اور یوٹریس سے یہ کیا کرتے ہیں نیوٹریشن اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں گیسز اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں جو چیزیں فیٹس کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ پلیسینٹا کے طرح کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ابزورب ہو جاتے ہیں اور پھر ایمبریو کی طرف پہنچتے ہیں کیونکہ ایمبریو تے ایک زندہ ارگینزم ہے اس لئے ان کو اکسیجن بھی چاہیے ان کو نیوٹریٹس بھی چاہیے ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ان کے ویسٹ پروڈکٹس یہاں سے نکلنے بھی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ پلیسینٹا کے طرح ایکسچینج ہوتے ہیں جس کو میں ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا تو یہ ہے ہمارے پاس ایکسٹرا میمبریانک میمبرین جس کو جو ایمبریو کو کور کر دیتے ہیں ای ہوپ سو آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے اگر آپ نے نالچ گین کر رہے ہو اس چینل سے یا اس فیس بک کے پیج سے تو آپ کو چاہیے کہ اوروں کے ساتھ شیئر کر دیں تینکیو تینکیو سو مچ آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے بہت سارا تینکس اللہ حافظ